ترود فرما روائے مرسر ادابن آمون خوتف وہ مرسر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں میں جناب فرما روائے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بزاتے خود مشاہدہ فرمائیں میں نے خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوں اور ساحل پر اچرنے میں مشکور ہو گئی پھر نیل خوشک ہو گیا اور ساتھ لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں اور پھر ان کمزور و لاغر گائیوں نے ان موٹی اور فربا گائیوں کو کھا لیا اگر جناب فرما روائے اجازت دے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں ضرور کریں جتنا چاہیں مشورہ کریں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا با مقصد خواب ہے کیا آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اس خواب کی تعبیر ہے ضرور لیکن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا خاموش کیوں ہے فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہتو یہ خوابی پرشاہ ہے ہمارے خیال میں جناب آمون ہوتک کا خواب ایک ناکابل تعبیر پا ہے بے مقصد و بے مائنی خوابوں میں سے ہی کھائے اس خواب کی تعبیر بہت پشکل ہے یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تعبیر نہیں جاتے ہر معقول آدمی باثا نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی با مقصد خواب ہے جناب فرما روا جہنٹے ہیں کہ ہمارے معبیران با صلاحیت اور تجربہ کار مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے ہیں مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تعبیر دے نہیں ہوتے خود پر قابو رکھئے جناب فرما روا مصہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں جناب فرما روا سے آپ کے لئے کچھ محلت لے سکتی ہوں بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے اب جب کہ بانوتی نے فرمایا آپ لوگوں کو محلت دی جاتی ہے البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے ہیں کچھ تو کہہ دیتے ہیں تو کمس کم یہاں سے تو نجات مل جاتی ہے چلو چلے کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یوزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں لیکن لیکن نہیں نہیں ان میں سے کوئی بھی ازار سیپ کا خیر خواہ نہیں ہے بانوی موترہ نے بھی تو بتانے نہیں دیا اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہو تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا کسی کو بھی بتا دیتے یعنی کس کو بتاتا پتیفار کو جس نے خود ہی یوزار سیپ کا زندان میں ڈلوا دیا یا پھر آقماہوں کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کا یوزار سیپ کی موجودکی کا احساس دلاؤ ہاں میں ایسا ہی کروں گا سات سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا سات سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا آمون حطب سویم سے یوزار سیپ کا ذکر کر دینا چاہیے تھا معلوم نہیں کیسے بھول گیا انہوں نے مجھے یکتہ پرستی کی دعوت دی میرے خواب کی کیا جچی تولی تعبیر دی ان کا وہ لطف و کرم وہ مہربانی وہ محبت اس کے زوا میں 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 کیا کیا مجھ سے کیے گئے ان کے ایک چھوٹے سے تقاضے تک کو بنا دیا اپنے پہمبر کے تقاضے کو لانا دھو مجھ پر لانا دھو مجھ پر میں کس مو سے ان کا سامنا کروں گا بینہ روس واقعی غلطی نہ قابل معافی ہے آخر تم کیسے ان کے تقاضے کو فراموش کر سکتے ہو اس میں شک نہیں کہ شیطان ملعون اس فراموشی کا سبب بنا ہے لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا ہوا زالہ کروں گا موسیقی بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب سات گائیوں والے خواب کی معنی تھی یہ ساتھ فروا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش پا لیاں میں نے متواتر دو راتیں دو خواب دو مختلف شکلوں میں دیکھی اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا پلا شبا آپ کا خواب ایک با مقصد خواب ہے لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے کاثر ہیں اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو تحقیر تو ممکن ہے یہ معبد آمون کے کہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں بانو ازور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہو تبکہ خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو جی بلکل بانو ازور بین آروس تم دخل اندازی مت کرو فرمارامہ کی غصے کو مزید ہوا مت تو اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں یعنی اس کی تعبیر ممکن ہے نہیں جناب ہمیں ایک رات کی مولت چاہیے تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤگے تم نے معبود کی عبروخ خاک میں ملا دی جادو گران اور معبرانے معبودے آمون جناب فرمارواز سے ایک رات کی مولت چاہتے ہیں مولت کا وقت گزر چکا سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے جناب فرمارواز یہ مصر کے مشہور معروف جادوگر اور معبر ہیں اگر ہمیں کچھ مولت دے دی جائے تو یقین ہے یہ کسی نتیجے دے جا حمایت مت کریں قائن آزم یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کھون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکلا کرنے میں مشغول ہیں یہ تو ٹپس کے انہوارہ کتوں سے بھی بتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں آپ کو غصے سے پرحص کرنا چاہیے یہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لئے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا اور یاد رکھیں جنابِ آخمہ آج کسی کو بھی میرے غیز و غصب سے امان نہیں مل سکے گی لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان سب کو زندان میں ڈال دو اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر بیش کریں گے موسیقی بانو حضور کیا میں کچھ عرض کروں کیا ہے اب کیا کہنا ہے بانو حضور میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں لیکن بتانے کی جزارت نہیں کر سکتا جناب حرما روان نہایت خصے میں ہے تم خواب کی تعبیر جانتے ہو نہیں نہیں میں ایک ماہر محبیر کو جانتا ہوں بیناروز تم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو مجھے یقین ہے کہ اس محبیر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا بانو حضور میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کے اجازت دی جائے لے جاؤ انہیں انہیں چھوڑ دیچی آلی جناب بیناروز ساکھ سے کچھ حرص کرنا چاہتا ہے چھوڑ دو ادھیں کہو بیناروز سن رہا ہوں میں جناب فرما روا کس مشکل کا حل جانتا ہوں تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو جی آلی جناب کتنے شرم کا مقام ہے جائیں اور جا کر نیل میں ٹوب مریں مابد آمون کے نامی گرامی جادوکر اور معبر بے بس ہیں اور ایسے میں بیناروز ہمارا ساکھی اس مشکل کا حل پیش کریں خوب تو وہ کون ہے بیناروز ایک عبرانی غلام جو فیل وقت زندان میں ہے ایک عبرانی غلام قیدی جناب فرما روا جب میں اور آپ اپیس قید میں تھے ہم دونوں نے خواب دیکھا تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کے تعبیر کیسے رہائی بتائی اور آپ کو پیش کو تختہ ادار پر مسلوب کے جانے کا بتایا دونوں تعبیریں ٹھیک تین روز بعد وقو پسیر ہو گئیں بیناروز تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مزاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اتمنان رکھیں میرے مالک اتمنان رکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے بودیفار بودیفار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خودوان میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی محلت دی جا رہی ہے چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کی اطراف میں چرنے والے گائیوں کے فضلے کسی بو آ رہی ہے چلے جائیں مجھے مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے سن لیا وقت ضائع کیے بغیر اب ہی اور اسی وقت دورا ہوب کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں اس قیدی کا نام کیا ہے اس قیدی کا نام کیا ہے یزار سیف لیکن عبرانی زبان میں اسے یسف کہتے ہیں یہ نام میں نے کہیں سنا ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتی فار کے لیے خیدہ تھا زندان زاویرہ جلد چاہیے زندان زاویرہ جلد چاہیے کون ہے اتنی رات کے کیا کام ہے جناب اکی دامن سے کہو آمون ہو تب چہارم کی جانب سے پارن پوہ ہورن ہوب آیا ہے انتظار کیجئے جناب فرماندہ ہورن ہوب تشریف لائے ہیں دروازہ کھول دو حرکت کرو اتنی رات گئی کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھیش لائیے فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں بینہ روز اب کیا غلطی کرو بیٹے جو زندان کا رخ کیا ہے نہیں ہم یزا سیف سے ملنے آئے ہیں جناب فرما روا کے حکم سے ٹھیک ہے جلے نبی خدا جناب یزا سیف پر درود ہو تم پر بھی خدا ون کا درود ہو کون ہو تم یہ کیا کر رہے ہو میں ہوں بین عروس بین عروس فراموش کر احسان فراموش بین عروس بس کرو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے بخش دیجئے آپ نے مجھے جو چھوڑا سا تقاضہ کیا تھا وہ بھی پورو نہیں کر سکا سمجھ نہیں آرہا تھا میں کس طرح آپ کا سامنا کروں تمہاری شرمندگی بلا وجہ ہے تمہیں میرا تقاضہ فراموش کرنا ہی تھا تمہاری فراموشی بغیر مسلحت کے نہیں تھی یوں نہ صرف مجھے اچھے دوست بھی ملے بلکہ برائے تزکیہ و عبادت بہترین موقع بھی بین عروس خیر یہ تاز زندہ نتاویرہ کا راستہ کیسے بھول گے یہ راستیف کی یاد کیسے آگے بتاؤں گا بتاؤں گا مجھے فرما روائے مصر علی جناب آمون حطب نے یہاں بھیجائے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا تمام ماحض جادوگران اور معبیران دفظ آمون حطب کے خواب کی تعبیر کے آگے بے بس ہو چکے اگر فرما روائے خواب نہ دیکھتے تو شاید اب بھی مجھے آپ یاد نہ آتے خوب تو بیان کرو بھی ناروس فرما روائے خواب میں دیکھا کہ ساتھ غمزور لاغر گائیں موٹی تازہ گائیں کو نگل جاتی ہیں اور گندم کے ساتھ سبس خوشے گندم کے ساتھ زد خوشوں کے توسس سے خوشک ہوگا ختم ہو جاتے ہیں بیزن ارادہ خالق یکتہ تعبیل خواب میرے ہی پاس ہے لیکن آپ کو اس خواب کی تعبیل نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ کو اس کیسے نجات نہ مل جائے خداوند مطال نے اسی روز کے لیے مجھے علم تعویل سکھایا ہے اور یہ شیوہی جوان مردی نہیں کہ ادائی کی ایکار خیر کے لیے کوئی عجرت یا زمانہ طلب کی جائے تم فرما روا کے پاس جانا اور کہنا سات سال فراوانی نعمت کے درپیش ہیں ان سات سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور فصل کاتیں اور اس میں سے تھوڑی مقدار کھانے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کریں اور باقی ماندھا کو زخیرہ کر لیں اس کے بعد سات سال قہت و خوشک سالی کے درپیش ہوں گے زخائرہ جمع کردہ کو قہت و خوشک سالی کے زمانے میں استعمال میں لائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنے نہ کرنا پڑے ہم؟ خدا کی قسم اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے بڑے بڑے موقع جس وقت کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے جناب فرما روا یہ تعبیر سنکر نیاحید خوش ہوں گے ہاں مجھے یقین ہے فیلال میں جازہ چاہوں گا مجھے جدال جلب واپس جانا ہے کیا رہے ہو تاکہ پھر ہمیں بھول جاؤ بھی نہیں نہیں بلکل نہیں میں آج ہی آپ لوگوں کے پاس دوبارہ ہوں گا جاؤ ملہر اپنے دوستوں کو بھول مجھ جانا ضرور خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار میں جلب واپس آؤں گا خدا نگیدار 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 یہ ہڈیاں اور مہرے تعبیر دینے سے آجز ہیں یہ مہرے آجز ہیں یا تم جیسا کاہن آزم فرمائے ہم معبران اپنی آرسی و ناتوانی کا اقراف کرنے ہیں ہمیں چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی میں اور جوان گہلی کو جانتا ہوں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کئی وہ آمون اوتر کے خواب کی تعبیر نہ کرتے کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینارس کے خواب کی واضح اور چچی طولی تعبیر پیش کی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماہو ایسے تو کئی ایک نے تعبیر اور خواب پیش کی ہیں ان میں سے ایک جدار سے ہوئی سہی اس میں قبع کیا ہے احمق تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مدد مقابل آمون کی شکست کوئی برا ہی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بلکل ہے بلکل ہے اس جوان کا نام جوزار سیف ہے اور وہ ایک یکتہ پرست ہے اس کی کامیابی آمون کی شکست سمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا بین اروس تابیر خواب لائے ہو یا نہیں جناب میں نے پہلے ہی عرص کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے بائے کے معبر ہے خوب تو بتاؤ ایزار سیف نے بتایا کہ سات موٹی گائیں اور سات سبز خوشے سات سال فراوانیہ نحمد کی دلیل ہیں اور سات لاغر گائیں اور سات خوشہ زردو خوشک سات سال کہتو خوشک سالی کے علامت ہیں آفرین یہی ہے یہی تابیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے یقینا یہی ہے میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں آپ سے جانتے ہیں ہاں میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں بین عروض کیا اس قیدی نے تمہیں قید سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں آلی جناب؟ انہوں نے کہا ہے کہ فراوانیہ رحمت کے سات سالوں میں خوب محنت سے کاشکاری کریں اور زخیرہ کریں تاکہ کہت اور خوشک سالی کے سات سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکیں یہ راہی حل تو نہایت مناسب ہے لیکن گندم تو سات سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا ہے تو پھر زخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو یقیناً ایسا کیا ہے میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا اس سے فل فور حاضر کیا جائے اس تعبیر خواب اور اس کے تدارت کو فلحال محفی رکھئے تاکہ دیکھے کائنانِ مابت کیا کرتے ہیں بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنانِ مابت کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی یقیناً وہ فرما رما کہ خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام نہیں ہوں گے آخمہوں کا شکست خردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دیر ہوگا یوزار صرف کو لانے کے لیے پکی اور کجاوے کی ضرورت ہے جلدی کرو، حرکت کرو موسیقی 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 خیریت تو ہے جنابِ ہورم ہوب نے دوبارہ اس خرابِ زاویرہ کو کیسے عزت بخش دی ہم یوزار صیف کو لینے آئے ہیں اب وہ آزاد ہے جنابِ آمون ہوتب ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں یعنی تو کیا اب ہم یوزار صیف کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یوزار صیف تعابض زندان میں ہی رہے نہیں نہیں میں ان کی آزادی تو چاہتا ہوں لیکن لیکن ان کی دوری بھی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قیدی یوزار صیف کی جدائی کو سہنے کی سکت رکھتا ہوگا تمام قیدی اور نگے بان زندان سبھی اب تک محض ان کی وجہ سے ہی زندان کو برداشت کی ہوئے تھے بہرحال جنابِ ہورم ہوگ کو جنابِ قیداموں کے پاس لے جاؤ بہرحال درود بر نبی خدا تم پر بھی خدا کے درود ہو درود بہ جنابِ ہورم ہوگ کیا ہوا بین اروس نبی خدا ہم آپ کو جنابِ آمون ہوتب کے خدمت میں لے جانے آئے ہیں جنابِ ہورم ہوگ محافظینِ قصر کا فرمان دے آپ کے ہمارائی کیلئے تشریف لائیں میں تحمد کے تیر سے زخم پھولتا اور دل شکستا ہوں اور جب تک مجھ پر لگی یہ تحمد مٹ نہیں جاتی میں زندان کو ترک نہیں کروں گا لیکن فرمان ربا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے بہتر ہوگا فرمان ربا پہلے مجھے تحمد سے آزاد کروائیں وگرن ایک خائن کے لئے اس زندان سے پہر کوئی مقام نہیں آپ خاطر جمع رکھئے فرمان ربا نے آپ کو بخش دیا ہے وہ آپ کی حمایت کریں گے مجھے ان کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بخشہ تو گناہگار کو جاتا ہے اور یوزار سیف حکیم کی تحمد رفا کیسے ہوگی اپنے عرباب کے پاس جائیں اور کہیں کہ معلوم کریں کہ درانے مصر کا اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالنے کا ماجرہ کیا تھا اگرچہ میرا پروردگار میرے خلاف کی گئی سادش سے بخوبی آگا ہے آپ کو تو چاہیے کہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں آپ باہر جا کر بھی خود سے رفت احمد کر سکتے ہیں آپ کو اپنی ازادی کی فکر کرنی جائیے آپ کو آمون ہوتب کی حمایت آف جائے کیا یہ کافی نہیں؟ آپ کے خیال میں آمون ہوتب ایک خائن کی کتنی حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک خائن کا آمون ہوتب کی دروار میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو بس بھی نظر سے کہہ دیں کہ وہ جلخہ کا تمام ماجرہ فرمان روا کے گوشت ادار کر دے جلخہ کو اپنے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے؟ نہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں وہ برسوں مجھ سے محبت سے پیش آئیں اور مجھے بڑے ناز و نحم سے پروان چڑھایا کیوں نہیں؟ اور برسوں زندان میں قید بھی لگتا خدا کرے کہ وہ آپ کی درگزر اور تشپوشی کی قدر جان سکے یہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالنے کا ماجرہ کیا ہے؟ کون سی خواتین ہے؟ آپ بس جا کر جناب فرمان روا سے اتنا کہیے گا کہ ہاتھوں کے کٹنے کا ماجرہ کیا ہے؟ وہ تمام خواتین خود با خود سامنے آ جائیں گے بہت سے ساکنین کسر اور اہل مصر کے ذہنوں میں اب بھی وہ واقعہ محفوظ ہوگا اچھی بات ہے ہم پھر خالی حد واپس جا رہے ہیں پھر ملیں گے خدا نگدار خدا نگدار اے کاش آپ ان کے ساتھ چلے جاتے اور تمام حقائق آمون اوتب کے گوشت گزار کر کے ذلیخہ سے انتقام لے لیتے کاش پتیشان مت ہوئیے وہ جل ہی واپس لوٹ آئیں گے 沒ید خدا نگدار لمیدار کو 5 5 4 4 0 0 0 0 0 موسیقی